دوستو اگر آپ کے پاس اتنی پیسے ہیں جس پیسوں میں آپ کلٹس بھی خرید سکتے ہیں اور ٹویوٹا انڈس کرولا بھی خرید سکتے ہیں تو ان دونوں میں آپ لوگ کو کونسے گاڑی خرید لینے چاہیے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دوستو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سات لاکھ روپے ہیں جس میں انڈس کرولا بھی آپ خرید سکتے ہیں جبکہ اگر آپ کے پاس سات لاکھ روپے میں سوزو کے کلٹس خریدنی کا بھی اپشن ہے تو ان دونوں میں ایسے آپ لوگ کو کونسا جو ہے وہ خرید لینا چاہیے تو دوستو اس کے یہ پرک جاننے کے لیے یا یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو کچھ پوائنٹس جاننا بہت زیادہ ضروری ہے وہ پوائنٹس کونسے ہیں دوستو اس کو ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے جب آپ یہ سارے پوائنٹس جان جائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں گے تو آپ لوگ فیصلہ کر سکیں گے کہ ان پیسو کے اندر ہمارے لیے کونسی گاڑی بیسٹ ہے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور گاڑیوں کے کمپیرزن سب سے پہلے ہم کریں گے دوستو انڈر سکرولہ ایک ایسی گاڑی ہیں جو کی تھوڑی سی بڑی ہے اور آپ کو ایک یعنی اس میں ایک لگزری فیلنگ بھی آئے گی ایک بڑی گاڑی ہے اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کا ایک روپ دب دبا رہتا ہے پر اگر یہاں پر ہم سوزو کے کلٹس گاڑی کو کمپیر کریں گے تو دوستو ایک ہیچ باگ گاڑی ہے ایک چھوٹی سی گاڑی ہے تھوڑا سا آپ کا روپ دب دبا جو ہے وہ انڈرس کرولہ سے کم ہو سکتا ہے تو یہاں پر یعنی آپ کے بارے میں کوئی تنگیں کر سکتے ہیں کہاں اس کے پاس پیسو آہ کی تھوڑی سی کمیتی جس کے وجہ سے اس نے کلٹس لیا اور اگر آپ کے پاس کوئی کرولہ ٹائپ گاڑی ہے بڑی ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں آدمی پیسے والا ہے تو دوستو یہ تو ہوئی ایک پوائنٹ اب دوستو یہاں پر ہم سیڈان اور ہیچ بیک کی مہنی بھی بات اس کی پر بھی بات کی تو سیڈان کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ کے گاڑی کی پیچی ڈیگی ہوتی ہیں جبکہ ہیچ بیک کے اندر آپ کو کوئی بھی ڈیگی نہیں ملتی تو سوڑکی کلٹس میں ہیچ بیک گاڑی ہے اس میں کوئی ڈیگی آویلیبل نہیں ہے جبکہ سیڈان گاڑی میں یعنی کہ انڈرس کرولہ میں آپ لوگ کوئی ڈیگی مل جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی سامان کیری کرنے کے لیے آپشن ہے یا آدمی زیادہ ہے اور سامان آپ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو تب تو آپ کو انڈرس کرولہ کے طرف جانا چاہیے پر اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے اب ایک دو تین آدمی جس ٹریول کرتے ہیں اور تھوڑا سا سامان ہے آپ کے پاس آہ تو آپ کو بالک سوزو کے کلٹس کی طرف جانا چاہیے دوستو اب دوستو یہاں پر انجن میں بات کروں گا تو جو کہ انڈرس کرولہ میں نارملی ون پائنٹ تری یعنی سولہ سو سی سی انجن آتا ہے جبکہ سوزو کے کلٹس میں نارملی ایک ہزار سی سی انجن آتا ہے تو یہاں پر دوستو انجن کے جو کیپاسٹی ہیں وہ سوزو کے کلٹس میں آپ کو تھوڑی سی کم ملتی ہیں جبکہ انڈرس کرولہ میں آپ کو زیادہ ملتی ہیں زیادہ پاور وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے تو یار اگر آپ کو سپیڈ چاہیے تھوڑا سا زیادہ پاور آپ کو چاہیے تھوڑا ششکہ دیکھانا ہے آپ نے یا آپ ڈرپٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو تب تو آپ کو انڈرس کرولہ حریدنا چاہیے پر اگر آپ ایک آفیس جاتے ہیں فیملی استعمال کے لیے یوزتے ہیں کوئی گراسری خریدتے ہیں کوئی شادی بیاں میں آپ جاتے ہیں چھوٹے موٹے اپنا یعنی کوئی استعمال کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کو سوزو کے کلٹس کی طرف بیڈ ملتی ہے اگر ہم ٹویٹا انڈرس کی بات کریں گے تو یہاں پر میکسیم آپ کو بار سے تیرہ چودہ کلومیٹر پر لیٹر ملتا ہے پر اگر یہی پہ ہم کلٹس کی بات کریں گے تو وہ سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر پر لیٹر آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگ کو ضروری ریکیمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سے پیسو کی تنگی ہے آپ یعنی ایک ایک اکنومیکل سفر کرنا چاہتے ہیں نورمل سفر کرنا چاہتے تو کلٹس آپ کے لیے بیسٹ گاڑی ہے پر اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے آپ کو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ کا کاروبار اچھا ہے تو بلکل آپ ٹویٹا انڈرس کرولا آپ کو استعمال کرنا چاہیے دوستو بہت زیادہ گرمی ہے بہرحال دوستو یہ زیادہ انفورٹن انفورمیشن ہے آپ لوگ کے لیے یہ ضروری ہے آپ دوستو کمفرٹیبلٹی کی بات کی جائیں تو یہاں پر جو ہے انڈرس کرولا پھر بازی لے جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی گاڑی ہے اور یہ جتنی بھی سیڈان کرولا ہے یہ کافی کمفرٹیبل رہتا ہے سموڈ ڈرائب آپ کو ملتے ہیں یہ نہیں ہے یعنی یہاں پر یہ بات میں نہیں کر رہا کہ جو ستو کی کلٹس ہے وہ یعنی انکمفرٹیبل ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے اس کا ڈرائب بہت زیادہ سموڈ رہتا ہے نئی گاڑی ہوتی ہیں اچھی نئی موڈل ہوتی ہیں لیٹسٹ پیچر ہوتے ہیں اس میں پر یہاں پر اگر ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتی کے بات کریں گے تو وہ ٹویٹا انڈس کرولا کے اندر آپ کو ملتی ہے دوستو سوال ایوریج کی بھی بات ہو گئے اب دوستو منٹیننس کی طرف آئیں گے تو منٹیننس یہاں پر آپ کو انڈس کرولا کے اندر تھوڑی سی کاسٹلی ملتی ہیں جبکہ سوزو کے کلٹس کے اندر آپ کو کافی کم ملتی ہیں اگر آپ کے تھوڑا سا بجٹ بھی ہاں اگر دونوں کو آپ کمپیر کریں گے کہ کس کے طرف جانا چاہیے تو اگر آپ ایک ایسی یوزر ہیں جو بار بار مکینک کے پاس جانے ہی سکتے اور آپ کو کوئی جوب ہے یا آپ پر کوئی فری نہیں ہے تو آپ سوزو کے کلٹس کے طرف آپ کو جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں پر منٹیننس پیلت نکلتا نہیں ہے کیونکہ وہ نیو موڈل ہے جبکہ انڈس میں نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ پرانے موڈل دادے ہیں چوران میں پچان میں آٹان میں تک یہ آئی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ڈسکنٹینیو ہوئے تھے تو یہاں پر کلٹس تھوڑی سی اچھی رہتی ہیں منٹیننس میں اب دو سو پارٹس اویلیبیلٹی کے بات کی جائیں تو اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں گے تو ایک پوائنٹ میں اگر میں جواب دوں گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوزو کے کلٹس ایک ایسی گاڑی ہیں جس کے پارٹس اویلیبیلٹی بہت زیادہ ایسی ہے اور کسی بھی شاپ کسی بھی شوروم کسی بھی جگہ پر مکینک کے پاس اس کے پارٹس مل جاتے ہیں جبکہ یہاں پر انٹرس کی بات کریں گے تو وہ آلیڈی آپ لوگ کو پتہ ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو چکی ہیں بہت فیلے تو اسی وجہ سے اس کے پارٹس جو ہے وہ مارکٹ میں نیو اویلیبیل نہیں ہے بلکہ آپ یوز میں اس کے پارٹس لیں گے اور یا تو بائین سے آپ مانگائیں گے تب آپ جو ہے اپنے گاڑی کے ریپیر کر سکیں گے تو یہاں پر سیزو کے کلٹس جو ہے وہ بہتر گاڑی ہیں منٹیننس کاس کو لے کر کے یا اس کے پارٹس اویلیبیلٹی کو دے کر کے اگر چیک کیا جائے تو سیزو کے کلٹس جو ہے وہ ایک بہترین گاڑی ہے اب دوستو پارٹس اویلیبیلٹی کے بعد جو ہے اس کے آئیل چینج ہے اس کے بیٹرول ہے اس کے سیلے ہے اور جہاں جہاں پر اس کے سیلز لگنے ہیں جیسے آپ لوگوں میں سے کافی زیادہ لوگ جو ہے ایسے کام کرتے ہوں گے جو گاڑیاں چلاتے ہیں گاڑیوں کے بزنس کرتے ہیں تو گاڑیوں کے گیر میں سیل لگتا ہے اس کے گیر باکس میں سیل لگتا ہے اس کے علاوہ اس کے شاپ میں بیک میں وہاں پر سیل لگتا ہے موبیل ہیل چینج کرنا پڑتا ہے اس کا پانی چینج کرنا اس طرح کے جہاں جہاں پر بھی کوئی بھی پلیوڈ یا اس کے لیکوٹس چینج کرنے ہوتا ہے تو یہ انڈس کرولا میں تھوڑی سی زیادہ آپ کو کاسٹ لی آتا ہے جبکہ سوزو کی کلٹس میں آپ کو تھوڑی سی پیسے کم لگانے پڑتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی چھوٹی گاڑی ہے اور اس میں اتنا زیادہ جو ہے پرابلم آتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ تر نیو گاڑیاں ہوتی ہیں جبکہ وہ پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں اکثر خراب ہو سکتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی منٹیننس آئل کو لے کر کے جو ہے وہ نکل سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے انڈس کرولا کا جو کاسٹ ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے آئل چینج میں اس کی سیل چینج میں اس طرح کی چیزوں میں آپ لوگ کو تھوڑی سی زیادہ پیسے انویسٹ کرنے پڑ سکتے ہیں اب دوستو پاکستان میں لوگ گاڑی پہلے لینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو ری سیل کیسے کرنا ہے تو دوستو ری سیل کو دیکھا جائے تو یہاں پر اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے کہ مارکیٹ میں کونسے گاڑیاں آج کل کی دن میں فیک پہ ہے اور کونسے لوگ زیادہ خریدتے ہیں تو دوستو اس میں چھوٹے گاڑیوں کے بہت زیادہ ڈیوانڈ ہے اس کی وجوہات بہت زیادہ ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کے پرائز دو سو باسٹھ روپے پر لیٹر ہیں آج تقریباً آہ انہتیس ڈیٹ ہے آج اور آج کی ڈیٹ میں جو پرائز چل رہی ہیں پاکستان میں دو سو باسٹھ روپے پر لیٹر چل رہا ہے اور بہت زیادہ بہنگی ہونے کے وجہ سے لوگ چھوٹے گاڑیاں خریدتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس سزو کے کلٹس کے گاڑی ہیں تو یہ چھوٹی گاڑی ہے جبکہ انڈس کرولا میں اگر آپ پیٹرول ڈالیں گے تو وہ اس کو ایسی پی جائیں گے جبکہ سزو کے کلٹس آپ کو اپنے منزل پر پہنچا دیں گے کم پیسوں میں پیسوں میں جبکہ آہ ٹویٹا انڈس کرولا آپ کو ضلیل اخوار کر دے گا آپ کو اتنے پیسے لگانے پڑیں گے کہ آپ جو ہے بے کل حیران رہ جائیں گے بلکہ پاگل ہو جائیں گے دوستو آہ دوستو یہ تو کچھ چیزیں میں نے ریکمینڈ کر دیا اب دوستو میں کون سا گاڑی لینا پسند کروں گا کہ مجھے یعنی اگر میں سیٹی میں ہوں میں شارٹ لانگ ڈرائپ پہ جاتا ہوں میں کوئی پہاڑی لاکہ میں جو ہے یعنی نہیں ٹریول کرتا یا بہت زیادہ میرا ٹریول جو ہے وہ آؤٹ آب دی سیٹی نہیں ہے تو مجھے بے کل سزو کے کلٹس گاڑی خرید لینے چاہیے ہیں اس کے وجہ یہ ہے اس کا مائلج اچھا ہے کمفرٹیبل بھی ہے چھوٹی گاڑی ہے اس کے پارکنگ جو ہے پلیس جو ہے وہ بھی بہت کم ریکوائر ہوتا ہے جبکہ انڈس میں ایسی چیزی نہیں ہے بار بار منٹیننس کرنا بھی پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں جائیں تو اوہرحال مجھے کلٹس اچھی گاڑی لگتی ہیں باقی آپ کو کون سے گاڑی اچھی لگتی ہیں مجھے کمنٹ سکیشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو گر آپ کو اچھی لائک کریں ہمیں کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کون سے گاڑی اچھی ہے تو کمنٹ سکیشن میں ضرور بتائیے گا اپنے ایکسپیرینش شیئر کریں ہمیں دیجئے گا اجاز اپنا بہت سارے خیل رکے گا وسلام